موسیقی مسیح خداوند میں پیارے بائی اور بہنوں خدا ہماری زندگی میں بچوں جیسی معصومیت، سادگی، آجزی، تابعہ داری اور پاکیزگی دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ خدا کو کسی بھی صورت میں مغروری پسند نہیں ہے خدا آجزی اور حلیمی پسند کرتا ہے یسو نسی اپنے شاگردوں کے ساتھ کوئی تابع سے اتر کر جب میدان میں آئے تو شاگرد آپس میں بحث کر رہے تھے کہ بڑا کون ہے اور خدا یسو نسی اپنے شاگردوں کی کیونکہ تربیت کرنا چاہتے تھے پہلے انہوں نے کوئی تابع پر اپنا جلال دکھایا تاکہ ان کا ایمان یسو المسیح پر مضبوط ہو جائے کوئی تابع یا کوئی بھی پہاڑ جو ہے بائبلی زبان میں یا علم الہیات کی زبان میں خدا کے ظہور کی جگہ ہے خدا کے تجربے کی جگہ ہے پہاڑ خدا کے ساتھ ملاقات کی جگہ ہے انکشاف کی جگہ ہے اور یسو المسیح اپنا جلال دکھانے کے بعد جب پہاڑ سے اترتے ہیں تو وہ اپنے دکھوں کی اور سلیبی موت کی اور تیسرے روز جہو جلال کے ساتھ جی اٹھنے کی پیشنگوئی کرتے ہیں اس پر شاگرد پریشان ہوتے ہیں حیران ہوتے ہیں لیکن گو کے ان باتوں کو مکمل طور پر سمجھ نہیں پاتے تو وہ سوال کرنے کی بھی جرت نہیں کرتے خدا ویسو المسیح ان کی تربیت کر رہے ہیں تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو اور جب وہ بحث کر رہے تھے کہ بڑا کون ہے اور خدا ویسو المسیح ان کو پوچھتے ہیں کہ تم آپس میں کیا بات چیت کر رہے تھے جب راستے میں آ رہے تھے اور ان کے دل کے خیالات کو جانتے ہوئے کہ کیونکہ وہ اس بات کو جاننا چاہتے تھے کہ بڑا کون ہے یسو المسیح ان کو بتاتے ہیں کہ خدا کی بادشاہت میں بڑا کون ہے ایک چھوٹے بچے کو اٹھا کر گود میں لے کر ان کو بتاتے ہیں کہ جو کوئی مجھے اس بچے کی معنی قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے اور خدا کو جس نے مجھے بیجا ہے اس کو قبول کرتا ہے اس لئے آئیے یسو المسیح کی شاگردی میں اور خدا کی بادشاہت کی جو سب سے بڑی قدر ہے وہ قبولیت ہے آئیے ہم اپنی روز مرہ زندگی پر غور کریں کہ ہم یسو المسیح کو جو ہمارے بہنبائیوں کے روپ میں ہماری زندگی میں آتا ہے ہم اس کو کیسے قبول کرتے ہیں خوش شامدید کہنا ویلکم کرنا یا قبول کرنا یہ ہمارے معاشرے کی مشرقی روایات کی بہت بڑی اقدار ہے لیکن کیا آپ اپنے بہنبائیوں کو بریانی کھلانا یا اچھا کھانا کھلانا پراتھے کھلانا کیا یہی کافی ہے بہت دپا آپ اس قسم کی مہمانوازی تو کرتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ اپنے بہنبائیوں کو دل سے قبول بھی کرتے ہیں یا نہیں صرف اچھا کھانا کھلا دینا کافی نہیں ہے بلکہ ان کو دل سے قبول کرنا بھی بہت ضروری ہے اور آج کی پاک انجیل ہمیں قبولیت کی دعوت دیتی ہے اور قبولیت یسو المسیح کی ہے ایسے قبولیت جس میں ایمان شامل ہے کہ ہم یسو المسیح کو اپنی شخصی زندگی میں صرف قبول کرنے والے نہ بنے بلکہ اس پر ایمان لانے والے بنے ادام یسو المسیح سے اپنے شاگردوں کی یہی تربیت کرتے ہیں اور ایمان لاکر آجزی اور حلیمی کے ساتھ خدمت کرنے والے بنے کیونکہ یہ آجزی کی دعوت یہ حلیمی کی دعوت خدمت کی دعوت ہے کہ جو کہ تمہیں بڑا بننا چاہے وہ تمہیں سب سے وہ چھوٹا بنے اور خادم بنے خادم بنے کی یعنی خدمت کا یہ بلاوا ہے یسو المسیح کی شاگردی کا اس لیے آئیے اپنی زندگی سے ہر قسم کے شک کو دور کر کے یسو المسیح پر فختہ مضبوط ایمان رکھنے والے بن جائیں آئیے یسو المسیح جو آجز اور حلیم بن کر اس دنیا میں آتا ہے دکھ اٹھاتا ہے اور ہمارے لیے سلیبی موت کو قبول کرتا ہے آئیے ہم اس کے عظیم نمونے کو جو آجزی حلیمی اور قبولیت کا ایک عظیم نمونہ ہے اس نمونے کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور آجزی اور حلیمی کی زندگی بسر کرتے ہوئے یسو المسیح کے سچے اور سچے گواہ ٹھہریں خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے آمین موسیقی موسیقی موسیقی